بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکرائب کار دوں جو ہمارے نیو ویورد ہیں ہاں جو یہ ویڈیو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہوں گے تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ لگیسی کمرشل ٹو جو کہ سری سائیڈ اوپن اور کورنر کا یہ پلات ہے اور برکو اس کے بیک کے اوپر جو اس کا پلات ہے وہ ایک بزار کا ہے اس کے ساتھ ہی امتیاز میگا مال اس کے ساتھ دومینیون ٹوینٹ آگا دومینیون مال اور یہ سمجھیں ایک قسم کا کمرشل ہب ہے جس طرح میڈوے اے اور میڈوے بی کمرشل ہب لونچ گئے تھا پہلے نے اس کے بعد جو کمرشل ہب ہے جہی جا کے بن رہا ہے جو کہ پریسنٹ نائنٹین کے پاس ہے تو اب ہم آتے ہیں ریٹس کی طرف تو جیسا کہ اگر میں اس کے ریٹس کی بات کروں تو جو اس کا لور گرون کا ریٹ رکھا گیا تھا تریباں جو آج سے چھ امار بنے جب یہ لونچ ہوا تھا چوبیس ہزار پانچ روپے پر سکر فٹ اس کا ریٹ رکھا گیا تھا لیکن اب جو اس کا ریٹس ہو گیا وہ چھ بیس ہزار پر سکر فٹ ریٹ ہو گیا پندرہ سو روپے پر سکر فٹ ہمیں اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس طرح ہم آپ کو بار بار کہتے رہے ہیں جو اس کا گرون کا ریٹ ہے وہ پچیس سو سے تین ہزار پر انکریز ہوگا اور باقی جو اس کے فلور ہیں ان کا ایک ہزار سے پندرہ سو جائے دو ہزار پر سکر فٹ اس کا ریٹس لونچ ہوگا کیونکہ اس بلڈر نے ہم سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی جیسے ہی میں اس کی ڈگن سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ پراپر ڈگن کر کے اس کے بعد اس کے ریٹس میں انکریز کروں گا تو اب آپ آئیں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان اپنے ویورز کو خوش خبری دوں گا جنہوں نے اس کے اندر بکن کروایی بھی مانشاءاللہ اور آج وہ آکے ان سائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کی فور سائٹ پہلے پہلے ہوگی پہلے ہونے کے بعد اس کی ڈگن ہوگی تو اس وقت مانشاءاللہ اس کا پہلے کا کام ہو رہا ہے تو جیسا اس بلڈر نے کہا تھا میں آگاست میں کروں گا آگاست میں یہ ہو جانا تھا لیکن جو ریزن بنی وہ یہ بنی جس طرح آپ بھی جانتے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے انہوں نے ڈگنگ اپنے ڈلے کینے رکنا پڑا کیونکہ اگر ڈگنگ ہو جاتی تو آپ خود بھی بہت خوبی جانتے ہیں جس طرح کے سال میں بارشیں ہوئی ہیں تو کتنا اس میں پانی جمع ہو جانا تھا لیکن ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو اگر میں اس کے گرون کی بات کرتا ہوں تو اس کا گرون کا جو ریٹ تھا جو اول ریٹ رکھا گیا تھا آوٹر کا وہ تھا تھالٹی نائن تھاؤلر پار سگر ویٹ لیکن جو آج ہمیں یہ ریٹس ملے گا اور اس کا اندر بھی تین ہزار پی پر سگر ویٹ اضافہ ہوا ہے اور جو اس کی انر کی شعب تھی اس کا جو ریٹ تھا وہ تھالٹی سیون تھاؤلر پر سگر ویٹ رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے جو اپنا ریٹ ریوائز کیا ہے وہ ہمیں اب ملے گا چالیس ہزار پی پر سگر ویٹ دیکھنے کو ملے گا ان دونوں میں آپ دیکھیں گے تیبا کوئی تین تین ہزار پی کا ڈیفرنٹ ہے گرون فلور کے اوپر تو اب ہم آتے ہیں اس کا فس فلور کے اوپر جو اس کا فس فلور کا ریٹ تھا وہ تھا بیس ہزار پانچھ روپے پر سگر ویٹ رکھا گیا تھا بوکنگ ٹائم اور جو اس کا نیو ریٹ تھا آج سے جو نے لاغو کیا ہوئے وہ بیس ہزار پانچھ روپے پر سگر ویٹ رکھا گیا ہے اس کا دربی ہمیں دو ہزار پر سگر ویٹ اضافہ دیکھنے کو ملے گا ہے سیم اس طرح جو اس کا سیکنڈ فلور تھا اس کا جو ریٹ رکھا گیا تھا وہ ایٹین تھاؤزین ایٹین فائف تھاؤزین پر سگر ویٹ رکھا گیا تھا لیکن جو آج ہمیں ریٹ ملے گا وہ ٹونٹی فائف تھاؤزین پر سگر ویٹ جو کہ بیس ہزار پانچھ روپے اس کے اندر بھی ہمیں دو ہزار پر پر سگر ویٹ اضافہ دیکھنے کو ملے تو اب ہم آتے ہیں جو اس کا فوڈ کوٹ تھا تھرڈ فلور نے رکھا تھا اس کے اندر میں چار قسمیں دی تھی ایک فوڈ آورلٹ تھے جو کہ اس کے اندر بڑے بڑے برینڈز آت سکتے تھے جن کا جو سیاستہ جب ان کو چھے سو سگر ویٹ لے کر پنہ سو سونہ سگر ویٹ تھا اس کا جو اس وقت سگر رکھا گیا تھا وہ تھا تیس ہزار پر سگر ویٹ لیکن اس وقت جو اس کا ریٹ رکھا گیا وہ تھرٹی ٹو تھاؤزین پر سگر ویٹ رکھا گیا ہے اس کے اندر بھی ہمیں دو ہزار پر پر سگر ویٹ اضافہ دیکھنے کو ملائے اور دوسرے جو اس کے فائنڈ ڈائننگ تھے تو جو لوگ پہلے یہ بزنس چلا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا فائنڈ ڈائننگ اور آورلٹ میں کیا ڈیفرینٹ ہے کیونکہ آورلٹ کے سامنے بھی بیٹھنے جگہ ہوتی ہے اور فائنڈ ڈائننگ کے سامنے بھی آگے سیچین ایریا بنائے ہوا ہوتا ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے چیزیں کھاتے بھی چاہیں جو بھی ہوتا ہے تو اس کا جو ریٹھ رکھا گیا تھا وہ تقریبا تھا کوئی اٹھائیس ہزار پر سگر ویٹھ لیکن وہ جو اس کا ہوا کھڑا ہے وہ تیس ہزار ہوگا ہے اس کے اندر بھی ہمیں دو ہزار پر سگر ویٹھ اضافہ دیکھنے کو ملائے ورشتران جو اس کی فرنٹ کی شعب تھی اس کا جو ریٹھ تھا وہ رکھا گیا تھا ہزار پر سگر ویٹھ اگر لیکن اب جو اس کا ریٹھ ہے وہ ٹوئنٹی ایٹھ ہزار پر سگر ویٹھ آئے اس کے اندر بھی ہمیں تین ہزار پر سگر ویٹھ اضافہ دیکھنے کو ملائے اور رمیننگ جو اس کی شعب تھی جو کہ انر کی شعب تھی تو اس کا جو ریٹھ تھا جو ابھی ہونے انکریمنٹ کیا ہے پہلے تھا تیس ہزار پر سگر ویٹھ جو ابھی ہمیں ملے گا وہ ٹوئنٹی فور تھاؤنڈ پر سگر ویٹھ ملے گا اس کے اندر بھی ایک ہزار پر سگر ویٹھ ہمیں دیکھنے کوئی اضافہ ملائے لیکن اس کے اندر دیکھیں خوش رہن بات یہ ہے جنہیں بی برگ پہلے بکنگ کروائی تھی انہوں نے جب اس کی بکنگ اوپر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ دی تھی بکنگ امونٹ ٹین پرسنٹ رکھا گیا تھا ڈیگنگ کے اوپر اور پانچ پرسنٹ کا پوزشن کے اوپر ریمیننگ جو اس کا بہتر ہے سکسی پرسنٹ کو اس کی تھی انسٹالمنٹ لیکن آپ بلڈر نے یہ کیے تھلٹی پرسنٹ اس کی ڈونٹے میں رکھ دی ہے اور ریمیننگ جو اس کا سیونٹی پرسنٹ ہے اس کی انہوں نے فورٹی ایٹھ کو اب منتلی انسٹالمنٹ بنا دیا ہے منتلی دینا چاہے آپ کی مردی اگر آپ کوارٹلی بنوانا چاہے تو کوارٹلی بن جائیں گی وہ آپ کی مردی ہے تو دوسرا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس طرح اس کی جو تھارڈ فلور کے اوپر انہوں نے ایمیلٹیز دی گئی تھی جس کے اندر واکنگ ٹریک جوگنگ ٹریک سمنگ پول جیمز ہو گیا اور پلے ایریا جو دیا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنے پانچ تاوہ ڈپلیکس کے لانچ کرنے ہیں لیکن ابھی تک وہ لانچ نہیں کیے کیونکہ بلڈر کا یہی کہنا ہے میں انشاءاللہ پہلے مال بنا کے اس کے بعد اندر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں جو اس کے ریٹس رکھے گئے ہیں دوسرے جو بھی مال ہیں ان کے نسبت بہت ہی کم ان کے ریٹس ہیں ابھی جو انکریمنٹ بھی ہوا ہے تو پھر بھی آپ اگر موازنہ کرتے ہیں دیکھیں جس طرح اس کے ساتھ ڈومیننڈی گرینڈ ہے اس کے جو اس کا گرونڈ کر رہا ہے وہ پچاس در چل رہا ہے اور اس طرح اس کا جو ہر فلور کا ریٹس ہے اس سے بہت ہی جگہ چل رہا ہے لیکن اس کا کام بھی ہو رہا ہے مانشاء اللہ اور ریٹس ابھی بھی مناسب ہیں اور جو بلیڈ ہیں کا ٹوٹل سنٹر لے رکھنٹر لے ابھی بھی آپ اس کے اندر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھا اپشن ہے ہم اس کے اندر بوکنگ کروا سکتے ہیں مزید آپ کے اس کے مطلعے کوئی بھی کیوریز ہے تو حقیقت پر ہمارے نمبر دے گئے ہیں آپ انڈ نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ